اسلام علیکم میں ہوں محمد بسنیم اور آپ دیکھرے میرا یوٹیوب چینل بکر دمرا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اس کے بعد کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ جب آج کی ویڈیو نہ کوئی خوشی والی ویڈیو نہیں ہے جسے آپ کو بتا ہے آج سے تقریباً کوئی 11-12 ویڈیو ہو گئی ہوں گی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ شاڈو گیمنگ والے شمیر بھائی جو انہیں یوٹیوب چھوڑ رہے ہیں اور ریزن بھی بتایا تھا آپ کو تو وہ تقریباً کوئی جائے نا 12-13 دن سے یوٹیوب پر نہیں ہے تو آج انہوں نے اپنے ایک چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس ویڈیو کو میں تھوڑا سا یہاں پر پلے کروں گا تو انہوں نے ویڈیو کے اندر کچھ باتیں بتائی ہیں اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ اتنا سینئر یوٹیوب آر اتنا بڑا یوٹیوب آر اور اس نے یوٹیوب سے ابھی تا کچھ نہیں کمایا تو غلطی تو ان کی کوئی نہیں ہے انہوں نے تو اپنا گیمنگ کے چینل بنائے ہو تھا اچھی خاص ہے ان کے جو ہے نا ویوز بھی آتے تھے لیکن ان کی ارنک نہیں ہوتی تھی ان کے چینل کے ریچ سٹم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ان کے چینل فل لیڈ ہو گیا ہے اور بہت پرشان تھے تو میں نے سوچ ہے باقی ویڈیو ہم بناتے رہتے ہیں اگر ہم کسی کے پرشانی میں اس کے ساتھ دے دینا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے ہماری ایک سرائیکی کی مثال ہے مثال یوں ہے کہ اگر آپ لوگ میں اس کو اردو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو سرائیک عزم نہیں آتے ہوگی تو بس لائے آپ کے لئے کہ مثال یوں ہے کہ اگر آپ کسی کے اچھے وقت میں ساتھ دیتے ہو تو برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دو تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شاہ صاحب کاشمیر بھائی کا ایک اچھا وقت تھا ہم نے ان کا تب بھی ساتھ دیا تھا آج اگر ان کا برا وقت ہے تو میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا بہت دکھ ہوا ہے یار ایک لیجنڈ یوٹیوبر میں نے بڑے بڑے یوٹیوبر دیکھے میں اس کی خوش آمد نہیں کر رہا ایک طالق حقیقت اور حقیقت بات بتا رہا ہوں شاڈو گیمن کے شمیر بھائی کو میں نے جو ہے نا اس کی ایک بات بہت اچھی طرح سے ناوٹ کی ہے کہ وہ مطلب کے دل کا بہت صاف ہے میری اس سے انسٹاگرام پر بات ہوتی ہے اور میں ایسے یوٹیوبر بڑے بڑے یوٹیوبر دیکھیں جن کو اگر آپ میسج کریں تو وہ اس طرح سے اگنور کرتے ہیں جیسے آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہو لیکن یہ وید یوٹیوبر اگر آپ اس کو آن آن پرسنل بھی میسج کریں نا فورا جواب دیتا ہے اگر اس نے محلن بیٹھا ہو تو تو یار ان کا چینل کو جو ہوا ہے کیونکہ جو نا ایڈز نہیں چل رہے اور ایڈز کا ایشو بن گیا ہے تو یہ ابھی سے نہیں ہے تک جب ان سے ہو گیا ہے ساتھ منت ہو گیا ہے یہ ایڈز کا ایشو بنا ہوا ہے تو وہ بہت پرشان تھے ویڈیو میں میرا آج یہ ایک ٹوپک اور تھا جو میں نے سکرپٹ کی ہوا تھا لیکن میں نے سوچا ہے آج یہ ٹوپک لازمی اور اس پر میں نے ویڈیو بنانی ہے مجھے بہت غصہ ہے اس انسان پر کہ جس نے ان کو سٹرائک دی دی ہے ایک تو ان کے چینل ہے آر ریڈی ڈیڈ تھا اور اس سے اوپر سٹرائک آگئی ہے تو آپ خود سوچیں یار انسان میں ایک پہلے پرشانی میں ہو اس سے پرشانی میں ہو اور اس سے اوپر اور پرشانی آگئی ہو تو وہ انسان کدھر جائے گا تو آپ سے بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ شمیر بھائی کی ویڈیو پر جائیں میری ویڈیو پر آپ لوگ کلک کرتے ہیں نا چاہیے دو آرہیں دس آرہیں میں یہ نہیں کہنا کہ اتنے آرہیں آج آپ شمیر بھائی کی ویڈیو پر جائیں ان کی ویڈیو کو آپ نے واج کریں نہ کریں ٹھیک ہے نا وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو پسان لگے تو ان کی ویڈیو واج کر لیں لیکن ان کی ویڈیو کو آپ نے شیئر لازمی کرنے کیونکہ شیئر اور کومنٹس سے ہی جو ہے نا چینل گریج واپس آئے گی ان کی تو جتنا ان کی ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے اتنا ان کی ریج واپس آنے کے چانسز ہیں اس کے ریزن یہ ہے کہ ہوا جو ہے نا بہت زیادہ تیز ہیں تو اس وجہ سے میرے میک جو ہے نا وہ گر جاتا ہے تو یار باز یہ کہا رہا تھا کہ شمیر بھائی کوئی ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ نے واج کرنے ہے اس کو شیئرنگ دینی ہے اور ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ وہ جرد یوٹیوپر واپس آئے پھلا کوئی چانسز نہیں ہیں ان کے یوٹیوپر آنے کے کیونکہ ان کی ویڈیو اور ان کا جو چہرہ بتا رہا تھا تو یقین کریں میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا میں یقین کروں ان کا بہت بڑا فین ہوں میں نے بڑے بڑے یوٹیوپر دیکھے ہیں ان کا غرور دیکھا ہے یا چار لاغ یا ساٹھے تین لاغ سبسکیبر کوئی چھوٹی بات دی ہوتی بہت بڑی بات ہے یوٹیوپر لیکن ان میں تھوڑا اتنا سا بھی غرور نہیں ہے بلکل ساتھ سے انسان ہیں ہر کسی کو پیار دینے والے اور آج اگر ان کے پر مشکل وقت ہے تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے باقی یوٹیوپروں کو بھی کہوں گا کہ ان کا ساتھ دیں ہم نے جو نمبر پہلے والے شمیر بھائی لانا ہے یوٹیوپر اور سب نے کوشش کرنی ہے اور میری دعا ہے اللہ پاکہ ان کی جو بھی مشکلیں ہیں وہ حسان کریں ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ